کیا آپ اپنی ویڈیو گرافی کو نیکسٹ لیول تک لے کر جانا چاہتے ہیں؟ اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنا چاہتے ہیں؟ اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ ایک انوکھا ڈی آئی وائی پروجیکٹ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ ٹرائی پانڈ ہے اسے میں نے اپنی ضرورت کے لیے بنایا ہے انکنونشنل ہے لیکن بہت یوسفل بھی ہے آپ بھی اسے بنا سکتے ہیں اور اس کے کتنے فائدے ہیں چلیے آئیے سلکیں دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم لے رہے ہیں یوزڈ کچن ٹاول رول اس کو میں نے آرچ میں کاٹا ہے آرچ میں کاٹنے کے بعد ماسکنگ ٹیپ سے اس کے موں کو کور کیا ہے تاکہ ایک سمودھ لکا جائے یوگرٹ کا خالی کین لیا ہے اور اس کو اس طرح نشان لگانے کے بعد کاٹ لیا ہے یہ کین ہم نے کیوں کاٹا ہے اور اس کا کیا یوز ہے یہ آگے سلکے انشاءاللہ کلیر ہو جائے گا یہاں ویڈیو بہت زیادہ ہل رہی ہے اس کے لیے معذرت کیونکہ کیمرہ ہاتھ میں پکڑ کے پکٹرائز کیا گیا ہے مجھے یہ بنانا کیوں پڑا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ میں اپنا ٹرائپاڈ اپنی سسٹر کے گھر بھول آئی تھی اور ویڈیوز بنانے میں اتنی دکت ہو رہی تھی اس کو آنے میں کچھ دن تھے اس لیے مجبوراً مجھے یہ چیز بنانی پڑی پہلے میں نے کیچن ٹاول رول کو اسی مکسٹر سے کور کیا ہے اور اب میں آپ کے سامنے یہاں پہ وہ کنٹینر جو ہم نے کٹا تھا اس میں اس کو پور کر رہی ہوں پہلے میں اس لیے پکچرائز نہیں کر سکی تک گندے ہاتھوں کے ساتھ کیمرہ ہاتھ میں پکڑنا پاسیبل نہیں تھا یہ پلاسٹر آف پیرس پانی اور گلو کا مکسٹر ہے ریشو میں نے پیچھے لکھی ہے لیکن میں آپ کو بول کر بھی بتا دیتی ہوں وان انٹو وان کی ریشو ہے لیکن پانی اس میں ہاف کونٹریٹی میں ڈالا ہے یا جیسے آپ کو پانی کی ضرورت محسوس ہو جناب یہاں آپ سیمنٹ سے کام کرتے ہو تو مجھے لگ رہا تھا کہ میں پکی مزدور ہو گئی ہوں اپنے خود کی کنسٹرکشن کمپنی کی مالک اب ہم کریں گے اپنے اسٹریٹ ٹرنگ کو پینٹ اور اس کے لیے میں نے لیا ہے برنٹ امبر ایکریلک پینٹ یہ وارٹر بیسٹ ایکریلک پینٹ ہے اور اس کے ساتھ پینٹ کیا ہے اچھا یہ میرے ہاتھ میں سلیکون مولڈ ہے اور یہ گریپس کا چھوٹا سا بنچ ہے یا گچھا کہہ لیں اور یہاں پر میں کلے نہیں یوز کر رہی میں ریزن نہیں یوز کر رہی میں نے اس کو سلیکون گلو یعنی کہ گلو گن کی گلو سے بنایا ہے اور جو ایکسیسیف اس کی گلو آ جاتی ہے اس کو ایسے کٹ لیں جیسے میں یہاں پر صدرس کے ساتھ کٹ رہی ہوں کینچی سے کٹنے سے ان کی لک بہت نیٹ آ جاتی ہے جو موٹے فم بناتے ہیں اب اس کی رانگ سائٹ پر میں نے ایک بلو لگائی ہے اور اس کے بعد میں نے اس کو اس بیس پر لگایا ہے جو ہم نے ٹرائپاوڈ کیلئے بنائی تھی میں نے ایسے ایٹ بنچز بنائے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو سے کچھ نئے آئیڈیاز ملے ہیں تو میں کہوں گی کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام لیٹس ویڈیوز ٹرائپاوڈ کی بیس کو پینٹ کریں گے لیکن پیکاسو بننے کی ضرورت نہیں ہے بس سٹیڈی ہینڈ چاہیے ٹرائپاوڈ کی بیس کو کریں گے ہم آف ویڈ کلر میں پینٹ اور اس آف ویڈ کلر کو بنانے کے لیے میں نے ٹائٹینیوم وائٹ میں جسٹ اپنچ آف لیمن یلو کلر یوز کیا ہے یہاں پر فرنڈز ہم نے صرف وال کو آف ویڈ کلر دیا ہے گریپس کو ٹچ نہیں کیا ہے گریپس کے لیے میں یوز کروں گی گولڈن مٹیلک ایکرلک پینٹ کیونکہ مجھے یہاں گولڈن اور آف ویڈ کا آپس کا کامنیشن بہت مزیقہ لگ رہا تھا کیا آپ لوگ اس ٹرائپاوڈ کو ٹرائ کریں گے وہ تمام دوست جو میری طرح اپنا ٹرائپاوڈ کہیں بھول جاتے ہیں یہ اس کی فائنل لک ہے ٹرائ ہونے کے بعد اور صرف یہاں میں نے پینٹ ہی نہیں کیا بلکہ میں نے یہاں پر اسے وارنش کا کوڈ بھی دیا ہے تاکہ اس کا پینٹ سیکیور ہو سکے ٹرائپاوڈ تو بن گئے لیکن کیا خیالے کچھ فیران سا نہیں لگ رہا سو ہم اسے کریں گے تھوڑا سا ڈیکوریٹ یہاں پر میں نے پوری لیف وائن بنائی ہے اور اس وائن کے لیفز کیسے بنے ہیں وہ ہم بنائیں گے اس کی میئرمنٹ ہیں ریبن کو درمیان میں سے فولڈ کر کے اس کی کٹنگ کریں گے اور کٹنگ کی شیپ یہ ہے کہ نیچے سے ریبن نیرو ہوگا اوپر سے ریبن گول اور چوڑا ہوگا کیونکہ اس پتے کی شیپ ہی اس طرح تھی اور نیچے سے ہم نے نیرو اس لیے رکھا تھا کہ اس کی شکل بنے گی ڈیجٹ ایٹ کی ہمیں یہاں پر دو پتے اکٹھے چاہیے تھے اس لیے اس کی کٹنگ اس طریقے سے کی گئی پھر آپ نے پتے کو درمیان میں سے اس کے اوپر والے حصے میں سے ہلکی سی سلانٹ میں کٹنا ہے اس کو ہم جب برن کریں گے تو یہ ہارٹ شیپ شکل لے جائے گا پتے کی کناروں کو چھٹکی میں پکڑ کر آپ نے ان کو کرو دینا ہے کیونکہ پتے سیدھے سپارٹ نہیں ہوتے پتوں میں ہمیشہ کروز ہوتے ہیں پتے کی وینز بنائیں گے سب سے پہرے تو پتے کو درمیان میں سے فولڈ کریں اور پھر اس کو ہیٹ دیتے ہوئے ہاتھ سے پریس ٹاؤن کرتے جائیں اس سے آپ کی مین وین بنیں گی سائیڈ وینز بنانے کے لیے آپ پتے کو سلانٹ میں دو سے تین مرتبہ فولڈ کر کے ہیٹ دیں گے اگین فنگر سے پریس ٹاؤن کریں گے اب آپ کے پاس پتوں کا ایک خوبصورت جوڑا ہے پتوں سے بنائیں گے اب ہم ایک وائن اور اسی لیے ایک پیس سے ریبن کے دو پتے بنائے گئے تھے یہاں میں یوچ یو گلو یوز کر رہی ہوں آپ نے پتوں کے سینٹر میں جو ان کا پتہ حصہ گلو لگانی ہے اور پھر ایک پتے کو وائر پر رکھ کے دوسرے کو ایسے ٹویسٹ کرنا ہے کہ وہ اس کے ساتھ آئے تو بنے گی اس طرح کی لیف وائن اس پوری وائر کو اسی طرح پتوں سے بھر لیں یہ ایک پوری کمپلیٹ لیف وائن بنے گی اور اس وائن کی جو لیندھ ہے یہ ہمارے ٹرائپ آڈ کے ساتھ میرڈ ہے یہاں میں نے وائر کو میر نہیں کیا تھا میں نے وائر لی تھی اور وائر کو اپنے ٹرائپ آڈ کے اوپر لپیٹ کر دیکھا تھا جتنی لیندھ پہ وہ لپٹا وہاں سے میں نے وائر کو کٹ کر دیا یہاں طرح کا کچھ حصہ خالی ہے یہ جان کر رکھا گیا ہے کیونکہ ہم اب اس وائن کو ریپ کرنا سٹارٹ کریں گے طرح کے اوپر گلو لگائیں گے اور اس کو اپنے فنگر سے پریس کر کے ہم اپنے ٹرائپ آڈ پر چپکائیں گے اب ہم لیں گے ایک خالی پتہ اور اس کو چپکائیں گے ہم وائر کے اوپر ساتھ میں ٹرائپ آڈ کے اوپر خالی جگہ اس لیے رکھی گئی تھی تاکہ یہ اچھی طرح پکی طرح سٹک ہو جائے یہ پتہ صرف جگہ کو فل نہیں کرے گا یہ پتہ آپ کی لیف وائن کو مضبوطی دے گا آپ کے ٹرائپ آڈ کے اوپر جب آپ ایک الگ پتہ چپکائیں گے اس طرح تو وہ گرپ لے گی وائر بڑی مضبوطی کے ساتھ اس طرح سے لیف وائنز اکھڑتی نہیں ہیں گرتی نہیں ہیں یہ ٹکنیک ہم اپنی پوری فائن کے اوپر یوز کریں گے یہاں کچھ پتوں کے اپر پورشن پر میں نے گلو کا ایک ڈاٹ دیا ہے پھر ان کو سٹک کیا ہے ٹرائپ آڈ کے اوپر کیونکہ وہ بڑے عجیب لگ رہے تھے کھڑے وائن تو چپک گئی تھی لیکن پتہ بلکل الگ سے اکھڑے اکھڑے سے کچھ عجیب سے محسوس ہو رہے تھے یہاں ہماری وائن پورے ٹرائپ آڈ پر اچھی طرح سے لپڑ چکی ہے بڑی پیاری لگ رہی ہے مگر پتے ہوں اتنے سارے اور پھر پھول نہ کچھ عجیب سا نہیں لگتا ہے تو یہاں ہم استعمال کرنے جا رہے ہیں یہ خوبصورت سے ریڈ فلاورز دونٹ پڑی ان فلاورز کی ویڈیو بھی آئے گی کچھ بھی ایسا نہیں ہوگا جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کروں گی تو ان کی ویڈیو بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی پھول کے نیچے والے حصے یا رانگ سائٹ پر گلو لگائیں اور پھر اسے اپنی وائن کے اوپر چپکائیں آپ کو اب دھیر ساری بچوں کی آوازیں آ رہی ہوں گی ایکچولی میرے گھر کے بار پلے گراؤنڈ ہے اور بچے جب کھیلتے ہیں تو دھیر سارا شور مچاتے ہیں پھر اتنی ساری ان کی آواز بھی ہوتی ہے یہ ٹرائپ آڈ ریڈی ہے اور لگ رہا ہے نا بہت کیوٹ یہ ڈیکوریشن بیس زیادہ لگ رہا تھا اور ٹرائپ آڈ کم تو سوچا آپ کے سامنے اس کو از ار ٹرائپ آڈ بھی یوز کر کے دکھا دیتی ہوں کہ کیسے ہم اسے از ار ٹرائپ آڈ یوز کر سکتے ہیں یہاں میں نے سیل فون کو ہوریزونٹلی لگایا ہے اور یہ دیکھیں یہ والا جو کلپ ریکارڈ کیا گیا ہے یہ اپنے اس ٹرائپ آڈ سے ریکارڈ کریم ہے جو میں نے آپ کے ساتھ مل کر بنایا ہے یہ برڈ بات ہے اس کی ویڈیوز اس چینل پر نہیں ہیں یہ میرے پچھلے چینل پر تھا اگر آپ لوگ انٹریسٹڈ ہوئے تو مجھے بتائیں میں اس کی ساری ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی ہے تو یہ بہت کیوٹ میں نے ہوریزونٹل ویڈیو نہیں ہے لیکن آپ اس سے ورٹیکل ویڈیوز یہاں تک کے پکچرز بھی لے سکتے ہیں